سمدیدان چوک پر اس تیش کے سمدیدان کو بچانے کے لیے آئے ہوئے تمام جیالوں کو شمس الزمہ خان سابری کا سلام ہے شاہوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم بیٹھ جاؤ میرے دوستو تمہارے حوصلوں نے صورت کی اس تمازت کو بھی زرد کر دیا ہے انیس سو سیتالیس کو اٹھارہ سو سنتاون کو ہم نے تو نہیں دیکھا مگر اس سے زبردست رنگ اب دیکھ رہا ہوں شیر کو آپ لے لیں شاہوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہدے کے عوقات میں رہے جرنلیس سحافیوں سے پترکاروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایماندار بن جاؤ جو حق ہے وہی دیکھاؤ وہی سنو وہی سناؤ اور وہی بولو ہم اس من سے گودی میڈیا کا بھی بائیکارٹ کرتے ہیں جس کو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائے میں ایک بات یہ اس من سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے ناکپور کی علماء کی جمعیت نے اس دھرنے کا آیوجن کیا ہے اور اس میں ہمارے سکھ بھائی بھی آئے بدشت بھائی بھی آئے اور ابیسی سی ایسٹی اور یہ بھی جتنا بھی ٹپارٹ ہے سب لوگ آئے میں سب کا استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ایک بات سن لیں ہم نے بہت پہلے یعنی جس سے دھرنا اور اعتجاج پروٹیسٹ کا سٹارٹ ہوا شروعات ہوئی تب ہم نے قسم کھایا تھا کہ دیش کے سمبیدھان کو بچا کے رہیں گے یہ کالا قانون ہم جب تک لوٹے گا نہیں تب تک نہ ہم کسی کی لاتھی دیکھیں گے نہ یہ دھوب کی تمازت تڑپ دیکھیں گے یہ قسم ہم نے کھائی تھی سمبیدھان چوب پر آنے والوں سمبیدھان بچانے والے بھارت واشیوں آج کی اس مند سے یہ بھی قسم کھائیں کہ اس ماحول نے جو ہمیں اکتہ دی ہے جو اتحاد دیا ہے جو یہاں پر سکھ بھائی اور بھی جتنے ڈپارٹ کے لوگ ہیں جو بھائی چارہ کا اتحاد ملا ہے ہم اس بات کی بھی قسم کھاتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ اتحاد اب نہیں ٹوٹے گا تم چاہے ووٹ ماغنے کے لیے ہندو مسلم کرو سیکھ عیسائی لڑائی لڑواؤ بودیشت کو ہم سے جدہ کرو گوتم بود کے ماننے والوں کو ہم سے جدہ کرو اور الیکشن جیتو اب یہ تمہاری مکاریاں نہیں چلنے والی ہے بھارت کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ تم بے روزگاری کو چھپا کر تم مہگائی کو چھپا کر اس طرح کا پروپیگنڈا لاکر یہ محول بنانا چاہتے ہو کہ کوئی بھارت واسی ہم سے سوال نہ کرے سنو بھارت کا بچہ بچہ اب تم سے سوال کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس لیے پترکاروں سے کہوں گا صحافیوں سے کہ آپ جرنلیسٹ ہو جرنلیسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک کی بولی نہیں بولتا کسی ایک پاٹی کا گن نہیں گاتا وہ نیچورل ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اس کی نظر میں جو حق ہے وہی دکھاتا ہے وہی بولتا ہے گودی میڈیا کا بائیکارٹ جو میڈیا جو صحافی اماندار ہیں انہیں ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں یہ ملک یہ بھارت علماء کی ایک جمعیت نے علماء کی جمعیت نے دھرنے کا آجوجن کیا اور اس میں ہمارے ہندو بھائی اور سکھ بھائی عیسائی بھائی اور جتنے بھی ہیں سبوں نے اس منچ پہ آکے بتا دیا کہ اب یہ اکتہ نہیں ٹوٹے گی یہ اکتہ صبح قیامت تک رہے گی بات بتاتا چلوں علماء نے علماء کی طرف سے یہ آجوجن ہے تو بتا دوں علماء نے ہمیشہ اس دیش کے لئے قربانیاں پیش کی ہے ہم اپنی لڑائی نہیں ہم اپنے فتن کی حفاظت کی لڑائی پہلے لڑتے ہیں اب الکلام آزاد کی جب بیوی بستر پہ تھی مر رہی تھی بیمار تھی تو اس وقت کی حکومت نے محمد علی جوہر کو بھیج کر کے کہا تھا کہ جاؤ کہو اب الکلام آزاد سے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو ملنا چاہتا ہے تو اسے آزادی دی جا سکتی ہے تب اب الکلام آزاد نے کہا تھا محمد علی جوہر سے کہ جاؤ کہہ دو محمد علی جوہر جاؤ کہہ دو اس بریٹیش حکومت سے جو ہندوستان میں اس سے کہہ دو کہ میری بیوی بیمار ہے نوٹ کر لے جملہ یہاں سے وہاں تک میری بیوی بھی بیمار ہے اور میری ماں وطن بھی بیمار ہے ظالموں نے اس کے ہاتھ پاؤں میں ظلم کی زنجیریں باندھ رکھی ہے اس لئے محمد علی جوہر کہہ دو بیوی سے زیادہ حفاظت کی ذمہ داری ماں کی ہوا کرتی ہے تو پہلے ہم وطن کی حفاظت کریں گے پھر بیوی کی حفاظت کریں گے تو علماء نے آئیو جن کر کے دیش کے اس وقت میں قربانیاں پیش کر کے اور سنبیدان بچانے کی تحریک چلا کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اپنی حفاظت بعد میں پہلے اس ہندوستان کے سفنی سنبیدان کی حفاظت کریں گے محمد علی جوہر کی بات چلی تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے انہی سردوں میں یہ انقلاب جو اس وقت اٹھا ہے یہ اب کبھی ختم نہیں ہو اس بات کا عزم کریں اور ہمارے رومے رونگٹے سے بھی انقلاب کی نارے بلند ہونی چاہیے کوئی بچہ سرد نہیں پڑے بھارت واشیو تمہیں جھاگنا ہوگا تم جھاگ چکے ہو اب یہ جو بیداری آئی یہ اب کبھی بدلے نہیں اس بات کا حیط کرنا ہے محمد علی جوہر نے انہی سو دو میں الہباد کی سرزمین پہ کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو میں کہوں گا میں مسلم ہوں میں مسلم ہوں اور بس مسلم ہوں مگر جب میرے دیش کی آنبان شان پر کوئی حرف آئے تو سن لو پہلے میں ہندوستانی ہوں ہندوستانی ہوں اور بس ہندوستانی ہوں یہ ملک یہ ملک مجھ سے پہلے ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی یہ ہندوستان نہیں صاحب یہاں جتنا حق ان کا ہے وہیں اتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا ہی حق یہ گودمبود کے ماننے والوں کا ہے اتنا ہی حق بھائیوں کا ہے عیسائیوں کا ہے یہ جتنے بھارت میں رہنے والے ہیں سب کا ایک حق ہے معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر مجھ سے کہے کہ تمہیں آزادی دی جاتی ہے مگر یاد رکھو اس میں ہندو مسلم اقتا نہیں ملنے والی تو محمد علی چوہر نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ان کی بات پر مجھے رہات اندوری کا وہ شیر یاد آتا ہے ذرا سا اس کا استقبال کر لوگے ویلکم کر لوگے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جہاں پنڈیت رم پرساند بسمل گوراکپور کی سزمین پر فانسی کا پھندہ چومتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے یہیں پہ رکھ کے وہ بات پھر سے دو را دو کہ بھارت واسی یہ جتنے بھی انڈین ہیں ان کے اندر سن لو سنبیدان کے ہتھیاروں سن لو ان کے اندر ہمارے اندر سرفروشی کی تمنہ آج سے نہیں یہ دوہزار بیس سے نہیں ہے بلکہ ہم بھارت واسیوں کے اندر سرفروشی کی تمنہ ہمیں اسی وقت سے ہے جب پنڈیت رام پرسات بسمل گوراکپور کی سزمین پر فانسی کا پھندہ چوم لئے تھے اسی وقت سے ہمارے اندر سرفروشی کی تمنہ ہے صاحب یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا اشفاق اللہ خانہ پہیز آباد کی سزمین پر فانسی کا پھندہ چومتے ہوئے کہا تھا ہم اس دیش شیطنہ پیار کرتے ہیں صاحب یہ ملک بھارت میرا اتنا پیارا ہے یہ انڈیا اتنا پیارا ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ نے اللہ نے بھی پہلے نبی کو اس دیش میں بھیجا میرے اسلام میرے نبی نے اسلام کے لشی نے پیغمبر نے اپنے محبوب ولی غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا ہندوستان کل بھی ہم بھارت واسیوں کا تھا آج بھی ہمارا ہے اسوڑے قیامت تک ہمارا رہے گا اور ایک بات بتاتا چلو بغوت گیتہ پڑھنے والو اس سے پہلے میں حدیث پاک سناتا ہوں اللہ کے نبی نے ہمارے پیغمبر نے کہا یہ مخلوق اللہ کی آیال ہے اللہ کا کمبہ ہے بغوت گیتہ میں کوئی بھی دھرم لڑائی مار نہیں سکھاتا وہ کیسے لوگ ہیں جو منج سے کہتے ہیں گولی مارو ان کو کیسے لوگ ہیں صاحب یہ بھارت سے پیار کرنے والے ہیں سنو ہم لوگ وہ ہیں کہ چالیس دین سے زیادہ ہو گئے یہ پروٹیسٹ احتجاج ہو رہا ہے آج تک ایک روپیہ کا بھی نقصان کسی کا نہیں ہوا ہے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے تم دیکھ نہیں رہے ہو یاد رکھو ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اندو مسلم سکھ عیسائی اور یہ بھی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں عبیسی ہیں سی ایسٹی ہیں ایسٹی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے گودم بودشت بھائی ہیں پاہو جن سماج کے لوگ ہیں یہ لوگ جتنے بھی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ملے گا میں نے کہا صاحب سنو جب بھارت واسی بیدار ہوئے تو وہ حکومت جس نے ریلوے جکشن دیا ٹرینے دی وہ حکومت جس نے اپنے پاؤں کو جمع لیے تھے بریٹیش حکومت ایک سو نبے سال کی لڑائی لڑ کر اور وہ جو تین سو سال یا دو دھائی سو سال حکومت کر کے ہم بھارت واسی جاگے تو ان کو واپس بریٹیش ہونا پڑا میں کہتا ہوں سنو بھارت واسی بیدار ہو گیا ہے ارے جب وہ دو سو سال سے زیادہ حکومت کر کے بریٹیش واجب واپس ہو گیا تو یہ انگریز کے گلام انگریز کے چاٹوکار کی کیا حیثیت ہے انہیں بھی جانا پڑے گا ان کی اوقات کیا ہے انہیں بھی جانا پڑے گا مگر یاد رکھو یہ جو سوچو گے کہ سپریم کورٹ نے ابھی کوئی معاملہ ڈکلئر نہیں کیا یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کیا ہوگا حاصلہ نہیں ہارنا ہمارے پرکھوں نے چاہے ہندو سماس ریلیٹڈ ہو چاہے بودی سماس ریلیٹڈ ہو چاہے سکھ سماس ریلیٹڈ ہو چاہے مسلم سماس ریلیٹڈ ہو ان لوگوں نے اپنے اس پیارے ملک کے وطن محبت کے خاطر ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں تین مہینہ نہیں انگریزوں سے ایک سو نبے سال تک لڑے تھے تب ہی آزادی ملی تھی اوہ بھارت واسیوں تم بھی یہ احد کر لو تم بھی یہ احد کر لو کہ اگر ان سے پچاس سال بھی لڑنا پڑے پچاس سال بھی لڑنا پڑے تو ہمارا قدم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا سر دینا پڑے چاہے ہمارا سینہ دینا پڑے اور بیوانگے دوحل کہیں گے کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تم تین آزماؤ ہم جگر آزمائے ہماری لڑائی سننے یہاں سے وہاں تک میرے دوستوں میرے بھائیوں بھارت کے کرانتی کاریوں ہماری لڑائی اور چرنلیسٹ کہوں گا میری بات پہنچا دو ہماری لڑائی جیرا پزیرا پریشاسن سے پرشاسن سے نہیں ہے پولیس والوں سے نہیں ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں یہ ہمارے دیش کے رکھچک ہیں لیکن میں یہ بتا دو ہماری لڑائی سنبیدھان کے ہتھیاروں سے ہے ہماری لڑائی ان سے جو یہ کہتے ہیں یہ دلیٹ ڈپارسیتے بابا بھیمراو امبیٹ کر ان کے سنبیدھان پہ ہم چلیں گے نہیں ہمارا سنبیدھان ہوگا تو سن لو بھارت کا بچہ بچہ ابھی یہ نعرہ لگا لہا ہے کہ چاہے ہماری چان چلی جائے ہمارا تنمندھن چلا جائے لیکن ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سنبیدھان پر ہم زرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے بھارت واسیوں اس طرح تالیوں کی گرگرہت میں بھارت واسیوں اس طرح تالیوں کی گرگرہت لگے کہ ان کے کان تک آواز پہنچ جائے ایک ایک بچہ تالیوں سے سواغت کریں شیر کا میں آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں بہت زیادہ ہے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے سب بھائی آئے ہوئے ہیں یہ پیار ہے پیچھے کے لوگ آرام سے بیٹھ جائے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا بیٹھ جائے ایک شیر میں پڑھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں سارے لوگ آباد دور تک پہنچا دیں کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تہ یہی پایا یہ آخری مصرہ بہت لا جواب ہوگا کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تہ یہی پایا وہ سمیدان کے گلہ گھوٹنے والوں سمیدان بدلنے والوں آرٹیکل 14 اور 15 اور 21 کا اُلنگن کرنے والوں سنو بھارت باشی ہیں ہم پوری دنیا میں جہاں اس دیش کو سونے کی چریہ کہا جاتا تھا وہی پوری دنیا میں ایک پہچان اس ملک کی یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ یہاں ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہمارے بہوجن سماج کے لوگ ہو چاہے کوئی بھی ہو یہاں اس طرح محبت کے ساتھ جیتے ہیں یہاں کوئی بھیدباؤ نہیں یہاں بھیم راوان بیٹ کرنے یا سید سید اللہ سعید نے یا جتنے بھی لوگ تھے جو قانون بنایا تھا اس طرح بنایا کہ یہاں سب لوگ اپنی اپنی آزادی کے ساتھ جیتے ہیں کسی سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے صاحب یہ لوگ لڑانا چاہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں بھارہ مسلمان جہادی ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کوئی بھائی کو مسلمان خونی نہیں ہوتا صاحب جو دہشتگرد اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے لیکن میں بتا دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان جہادی ہیں یہ لڑانا چاہتے ہیں ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لکشن میں ستہ میں لڑتے رہیں اب تمہارے یہ مکاریاں چلنے والی نہیں ہے یہ بتا دوں میں میں نے ایک بار بھی دور آیا تھا کہ ہاں مسلمانوں میں جہاد ہے لیکن ہر وقت نہیں صاحب اگر جہاد نہ ہوتا تو انگریزوں کے چنگل سے یہ بھارت آزاد نہیں ہو پھاتا وہ سنبیدان کے ہتھیاروں بھارت کو آزاد کرانے کے لئے انگریزوں سے ہمارے علماء لڑے تھے بھارت کا بچہ بچہ لڑا تھا اب سنبیدان پہ حملہ ہوگا تو پھر سے یہ چیز آئے گی پھر سے ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں اور لڑ رہے ہیں ہندوستان زندہ باد سنبیدان زندہ باد اور یہ سارے سنگٹھن کا اکتہ زندہ باد اس بات کی بھی قسم کھاتے ہیں اب ہندوستان میں دشمنی نہیں ہوگی نفرت نہیں ہوگی اب سارے بھارت واسی پیار سے جیئیں گے کل انگریزوں کو بھگائے تھے بھگائے تھے آج چوروں کو بھائی آزادی 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 میرے دوستوں جوانوں میں آپ لوگوں کا جوش و ولولا دیکھ رہا ہوں میں تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ جو پیچھے کھڑے ہیں جو اور ساتھی ہمارے آ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں مددوانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ جو چڑھائی بچھی ہے